بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں انجمن ترقی اردو کے تحقیقی جریدے اردو کا تعریف پیش کروں گی انجمن ترقی اردو کا سہمائی جریدہ اردو کسی تعریف کا محتاج نہیں اس کا پہلا شمارہ 1921 میں اور انگباد دکن سے شائع ہوا پرانے مزاق اور جرائت کو دیکھتے ہوئے یہ اپنی طرح کا ایک منفرد نمونہ تھا اس زمانے میں علمی اور عدبی رجحان کے تحت کئی جریدے جاری ہوئے مگر تحقیق کے حوالے سے اردو زبانوں عدب کے تقاضے کچھ اور تھے چنانچہ بابا اردو مولوی افض الحق نے اور انگباد سے اردو جاری کیا جس نے ابتدام انجمن کی ترجمانی کے فرائض بھی انجام دیئے علمی اور تحقیقی مضامین اور آلہ پائے کی انشاہ چھاپنے کی بنیاد ڈالی اس زمانے میں اور انگباد میں کوئی چھاپا خانہ موجود نہیں تھا اور انگباد خود ایک دور دراز مقام تھا خاص طور پر شمال والوں اور اردو دانوں کے لیے بابا اردو مولوی افض الحق کی فعل شخصیت نے سب کچھ ممکن بنا دیا حتیٰ کہ مشہور عدیب پریم چند نے کہا کہ رسالہ اردو اردو رسالوں کا سالارے کاروان ہے سہمائی اردو نے علمی انداز اور تحقیق کی وہ روایت ڈالی جو اردو میں تقریباً ناپیت تھی انیس سو اکیس سے انیس سو چھتیس تک اردو دککن میں ہی رہا کیونکہ انجمن ترقی اردو کا دفتر دککن میں تھا انیس سو چھتیس میں اردو دلی آ گیا انیس سو سیتالیس کا زمانہ بہت افرا تفریقہ تھا مولوی عبدالحق جب کراچی آئے اور انجمن نے کام شروع کیا تو پہلی ترجیح کے طور پر انیس سو انانچاس کے وست میں اردو کو جاری کیا جو انیس سو اک سٹھ تک جاری رہا بابا اردو کے انتقال کے بعد کچھ عرصے کے لیے اردو کی اشاعت میں تاتل آیا پھر انیس سو چھتیس میں نئے سیریسی اس کی اشاعت شروع ہوئی اردو کا پہلا اشاریہ انیس سو اکیس سے انیس سو چھتیس کے شماروں پر مشتمل ہے یہ اشاریہ سید سرفراز علی رزوی نے مرتب کیا اور انجمن ترقی اردو کراچی سے شائع ہوا تحقیقی مجلہ اردو کے اجرہ کی ایک صدی مکمل ہونے پر انجمن ترقی اردو پاکستان کے زیر احتمام اس سلسلے میں مولوی عبدالحق کانفرنس منقض کی جا رہی ہے جو ستائیس اٹھائیس نمیمبر دوہزار اکیس کو منقض ہوگی اس کانفرنس کے تین سیشن ہوں گے جس میں اردو زبان و عدب کے نامور اسکالر اپنے مقالے پیش کریں گے اس کانفرنس کے آخر میں مشاعرے کا اعتمام بھی کیا گیا ہے جس طرح اردو کالج نے یونیورسٹی کا سفر طے کیا اور انجمن ترقی اردو کے پرانے دفاتر تبدیل ہوتے ہوئے اردو باگ کے موجودہ میار پر پہنچے جو تذین و آرائش اور تحقیقی سہولیات کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے اسی طرح جدیدہ اردو کو بھی سالار عاظم بننے کے لیے عبدالحق ثانی کی ضرورت ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ جدید محققین کو مواقع فراہم کیے جائیں اور تحقیق کے میار کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے بقول اقبال یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کیا رہی ہے دو آدم صدای کن فیا کون موسیقی موسیقی